نمسکر دوستو سواگت ہے آپ سب بھی کا اس چینل پہ دوستو دیز بھر کے لاکھوں ڈیفنس پنسن بھوگیوں کے اواروپی ٹو ایریئر کو لے کر بہت ہی بڑی خبر نکل کر آرہی ہے جہاں سو جیسے کہ آپ کو بتایا ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو فیصلہ آیا تھا اس کے حساب سے 16 جون 2022 تک ڈیفنس کی پنسن بھوگیوں کو اواروپی ٹو کا ایریئر مل جانا چاہیے تھا لیکن دوستو نہ تو ابھی تک اواروپی ٹو کا ایریئر ٹیبل جاری کیا گیا ہے اور نہ ہی اس کا بھکتان کیا گیا ہے ایسے میں دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دو کہ ریو پیٹیشن کو سپریم کورٹ نے خارج کیا اور کن سرکار کا جو ٹائم ایکسٹینسن تھا اس کو بھی یہاں پہ نکار دیا اور ری سممیٹ کرنے کے لیے کہا تھا لیکن دوستو کن سرکار نے ٹائم ایکسٹینسن یعنی کہ اور سمیہ نہیں مانگا ایسے میں دوستو اب تک قائدے سے دکھا جائے تو کن سرکار کو اواروپی ٹو کا ایریئر دے دینا چاہیے پندرہ اگست کے پہلے ڈیفنس کی پنسن بھوگیوں کو اواروپی ٹو کا ایریئر دے کے ان کو بہت بڑا توفہ دینا چاہیے پچھترہ بھی سوٹانترہ دیوست کے اوثر پہ پنسن بھوگیوں کو ان کا حق دے دینا چاہیے لیکن دوستو اب تک اس کا نہ بھوکتان کیا گیا اور نہ ہی اواروپی ٹو ایریئر ٹیبل جاری کی گئی ہے دوستو اسی کو لے کر یہاں پہ انڈین ایکس سرویسمن مومنٹ یعنی کہ پورو سینکو کی جو ٹیم ہے پورو سینکو کی جو وکیل ہے انہوں نے بھارہ سرکار ڈی ایس ڈی ایس ڈی بلو اور راجنا سنگھ کو لیٹر لکھا ہے اور کہا ہے کہ پندرہ دنوں کے بھیتر پنسن بھوگیوں کو اواروپی ٹو کا ایریئر بھوکتان کر دے نہیں تو دوستو یہاں پہ کنٹیمٹ آف کورٹ کین سرکار کے خلاف ڈالا جائے گا یہاں پہ بہت بڑا لیٹر انڈین ایکس سرویسمن مومنٹ کی طرف سے کین سرکار کو لکھا گیا ہے اور کین سرکار کو چتاؤنی دیا گیا ہے کہ اواروپی ٹو کا ایریئر پندرہ دنوں کے بھیتر بھوکتان کر دے نہیں تو کنٹیمٹ آف کورٹ یعنی کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا اس کا اُلنگھن کین سرکار کر رہی ہے تو ایسے میں کین سرکار کا خلاف کنٹیمٹ آف کورٹ ڈالا جائے گا دوستو اس کو لے کر کین سرکار کیا ایکسن لیتی ہے کیا اواروپی ٹو کا ایریئر اگست کے پہلے دے دیتی ہے یہ دیکھنے والی بات ہے